نظرین اکرام السلام علیکم لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کہ باتچیت کے دوران یا تحریر کے دوران ہم ایسا جملہ کہتے یا لکھتے ہیں جس کے دو معنی نکلتے ہیں ایسی صورت میں ہم اسے متحمل العزین کہتے ہیں مختصر طور پر اگر ہم اس کی تعریف کریں تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایسا جملہ جس کے ایک سے زیادہ معنی ہوں ہم اسے متحمل العزین کہیں گے مثال کے طور پر اگر ہم کہتے ہیں کہ جی میں نے دیوار پر مضمون پڑھا اب اس کے دو معنی بنتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ دیوار پر کوئی عبارت لکھی گئی تھی کوئی مضمون لکھا گیا تھا جس کو ہم نے پڑھ لیا اور دوسرا یہ ہے کہ دیوار کے بارے میں کسی نے مضمون لکھا تحریر لکھی تھی وہ ہم نے پڑھ لیا اس طرح ایک دوسرا جملہ ہے کہ مروغ کھانے کے لئے تیار ہے اب اس کے بھی دو معنی نکلتے ہیں ایک یہ ہے کہ مروغ جو ہے پک چکا ہے اور کھانے کے لئے بلکل ریڈی ہے ہم اس کو نوش فرمائیں گے کھائیں گے اور دوسرا یہ ہے کہ مروغ جو ہے زندہ مروغ وہ کھانا کھانے کے لئے تیار ہے اس کو کچھ دانا وانا ڈال دو تاکہ وہ کھالے ایک اور جملہ دیکھئے کہ آج جو ہے شام کا وقت ہے اگر ہم کہتے ہیں کہ آج شام کا وقت ہے تو اس سے بھی دو معنی نکلتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ ملک شام علاقہ ہے اس کا دور آ چکا ہے اس کا وقت ہے اس کا زمانہ ہے دوسرا یہ ہے کہ یہ جو ہے یہ وقت مغرب کا وقت ہے شام کا وقت ہے تو ایسے جملوں کو ہم جو ہے متحمل الزین کہیں گے جن کے ایک سے زیادہ معنی نکلتے ہیں مجھے امید ہے کہ آپ متحمل الزین کو سمجھ گئے ہوں گے بہت شکریہ اللہ حافظ